اسلام علیکم ویلکم بیک کو آٹو کوک پی کے آج ہم منانے جا رہے ہیں آلو انڈے بلکل دیسی سٹائل میں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹے کی چینل سبسکرائب کرتے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہاف کپ کوکنگ آئل آپ چاہیں تو آپ گھی بھی use کر سکتے ہیں گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم آدھا کلو آلو آلو کو ہم نے پہلے ڈال کے تین سے چار منٹ کے لئے فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کا مقصد پہلے یہ ہے کہ اگر ہم بعد میں اس کو ڈالتے ہیں سالن میں تو یہ کچھے رہ جاتے ہیں یا ان کو گھلنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے ہم ان کو تین سے چار منٹ میڈیم فلم پہ پہلے فرائے کر لیں گے اس کے بعد ان کو نکال کے اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز ہم نے دو لیا ہے میڈیم سائز میں اس کو ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے ہیں اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون سرخ میچ پاوڈر ایک ٹیبل سپون سوکا دھنیا آدھر ٹیبل سپون کالا زیرا اس کے بعد ان کو اچھے طریقے سے پکائیں گے ایک سے دو منٹ پکنے کے بعد تب ڈالیں گے اس کے اندر آدھا ٹی سپون حلدی اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون پانی وہ اس لیے کہ تاکہ یہ نیچے لگی نہ ہم نے میڈیم فلیم بھی اس کو اچھے طریقے سے بھونی دینی ہے اچھے طریقے سے پکانا ہے مسالے کو اس کے بعد ہم ڈالیں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں فریز یوز کر رہی ہوں دو ٹیمارٹر میں نے یوز کی ہیں آپ چاہے تو آپ تازہ بھی یوز کر سکتے ہیں جب ٹیمارٹر گل جائیں تو اس کے اندر ڈالیں ہم نے آلو جو ہم نے پہلے فرائی کیے تھے ان کو ہم نے پکنے دینا ہے تھوڑی دیل کے لیے تین سے چار منٹ پھر اس کے اندر ڈالیں گے ہم پانی میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے آپ کو جتنی گریوی چاہیے آپ اس کے مطابق پانی ڈال سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے ڈھک دینا ہے چھے سے سات منٹ گزرنے کے بعد اس میں ہم نے ڈالنے ہے ایگز میں نے ہارڈ بوائلڈ ایگز لیا ہے چھے جس کو میں نے درمیان سے کٹ کر لیا تھا اس کو سالن میں ہم نے اوپر اوپر رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے صرف ڈھک دینا ہے تین سے چار منٹ گزرنے کے بعد ہمارا سالن بلکل تیار ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کورینڈر فرش کورینڈر دھنیا آپ چاہیں تو اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں سبز مرچے میں نے ایک سے دو سبز مرچے لیا جن کو میں نے کٹ کر لیا سالن بلکل تیار ہے بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے دیسے سٹائل کے آلونڈیاں پکائے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی خدافیس